کاس مجھے پہلے پتہ ہوتا کاس میں نے اس کو بول دیا ہوتا کاس سن لیا ہوتا یہ کاس 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 اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ آکاس سے بھی بڑا ہو جاتا ہے کاس کار میں ڈکٹر پروین موہل روبرو ہوں آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور اس کا سمجھتے ہیں کہ کاس کیا ہے what is کاس آئی بیس کاس بیسیکلی ایک سیچویشن ہے ایک سیچویشن ہے یا ایک ایوینٹ ہے جو کی پاسٹ میں تھا یعنی کی پاسٹ کا ایوینٹ ہے پاسٹ کا ایوینٹ ہے اور مجھ سے اٹیش ہے مجھ سے ابھی بھی جڑا ہوا ہے mentally یا کئی بار physically mentally جوڑا ہوا ہے پاسٹ کا ایوینٹ ہے ابھی ایوینٹ نہیں ہے یہ ایک سپیسیفائیڈ ڈیپریشن ہے سپیسیفائیڈ ڈیپریشن کا مطلب ہے کہ وہ چیز جس کو ایکسپریشن نہیں کر پائے ڈی ایکسپریشن ڈیپریشن وہ جنڈا ہے وہ جنڈا ہے اس کا ریجلٹ جنڈا ہے لیوینٹ سٹیٹ میں ہے اور ایسی لیوینٹ سٹیٹ میں ہے کہ وہ ایک مجبوری کی طرح بناوا ہے ایک دکھ کی طرح بناوا ہے ہمارے پاس اب اس کا سلیوشن کیا ہو اور سٹوڈنٹ لائف میں یہ ایسی چیزیں ہیں جو بہت ساری گھٹنائیں ہوتی ہیں اور سٹوڈنٹ کسی سے سیر بھی نہیں کر پاتا even بڑے بھی نہیں کر پاتے بڑے بھی نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارا سوسائٹی کا سٹرکچر ایسا ہے کہ کسی کے لیے ایک چھوٹی سی بات لوگ ہنسیں گے ارے اس کے لیے تم رو رہے ہو ارے ایسا ہو گیا اور اس کے لیے بہت بڑی ہو سکتی ہے بہت بڑی پریشانی کا سبب ہو سکتی ہے تو اب ایک انیلٹی پیٹیشنر ہونے کے ناتے میں اس کو ویژن کے ساتھ سلیوشن پر بھی بات کر رہا ہوں تو ویڈیو انتر تک ضرور دیکھئے گا تو پہلی بات نمبر ایک کہ یہ ایک سپیسیفائیڈ ڈپریشن ہے یعنی کی ایک ایک ایکسپریشن جو نہیں ہو رہا یعنی کی ایک ایکسپریشن ہے جو آپ کے اندر ہلورے لے رہا ہے ایک اندر انرجی ہے ایک ایک ایکسپریشن جو ہے وہ دباوہ ہے کسی پرٹیکولر گھٹنا کے نیچے کسی پرٹیکولر یہ سمجھے کہ کسی گھڑے میں پڑا ہے وہ باہر آنا چاہتا ہے یعنی کی ایکسن کی ضرورت ہے ایکسن کی ضرورت ہے اب ایکسن کی ضرورت ہے ایکسن کو کیسے کریں جان دینا بہت آسان ہے پوزیٹیو سوچو یہ بہت آسان ہے پوزیٹیو سوچنا کتنا ہے یہ آپ جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں تو یہاں پہ پوزیٹیو نیگیٹیو کا کنسپٹ ہی نہیں ہے ایک اینیل پی پیکٹیشن ہونے کے ناتے آپ کو کیا کرنا ہے صرف ایک چیز کو میں آپ کو دھیان آکرسن کر رہا ہوں کہ جو آپ کے ساتھ ہوا آپ کا دل ٹوٹا آپ کو کوئی لوس ہوا آپ نے کوئی ایسا سبجکٹ لے لیا آپ کا کوئی ایسا ریجلٹ آگیا آپ کوئی پھیل ہو گئے کچھ بھی ہوا ہو آپ ایک چیز سوچ رہا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا یا کیا میرے ساتھ ہی ہونا تھا آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا میرے ساتھ ہی ہونا تھا یا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا یہ بات آپ کہہ رہے ہیں یس آپ کے ساتھ ہوا ہے میرے ساتھ ہوا یس آئی یس سرپ بٹ یہاں پہ ایک چیز اور ہے کہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا آپ جیسے بہت سے لوگ تھے جن کے ساتھ ایسا ہوا میں ایک 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 جامپل لے رہا ہوں کومن سا کہ کوئی بچہ نیٹ میں پھیل ہو گیا کوئی بچہ آئیٹی میں پھیل ہو گیا تو آپ کو معلوم بہت سارے لوگ پھیل ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں بہتوں کے ساتھ ہوا ہے اور آپ دھیان سے دیکھئے کہ ان لوگوں نے ہاں ان لوگوں نے کیا کیا سولیسن نکالیں جو آج منجیلوں پہ ہیں یعنی جو اپنی سپنوں کی راہوں پہ چل رہے ہیں سپلتا ہے کہ سوپان چڑھتے جارے ہیں اور آپ کے آس پاس ہیں آپ ان کو جانتے بھی ہو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ان کو جانتے بھی ہیں جن کا دکھ آپ کے ساتھ ہی آیا تھا بہت وہ آگے نکل گئے اور آپ ابھی دکھے ہوئے ہیں اب اگلا نمبر دو پہ آ رہا ہوں نمبر دو پہ یہ سمجھنا ہے کہ سیچویشن تھی یعنی پاسٹ کی ہے سیچویشن میں بھلے ہی وہ کوئی اگزام کی تیاری ہو یا بھلے ہی کوئی اور ایموشن کا میٹر ہو بھلے ہی سبجٹ کا میٹر ہو کسی اگزام کی تیاری ہو اس سمجھ جو آپ نے کیا وہ بیسٹ اوپسن وہی تھا اور کوئی بیسٹ اوپسن نہیں تھا یس اور نو آپ کہیں گے یس یہی بیسٹ اوپسن تھا اور کوئی اوپسن تھا ہی نہیں آپ کے پاس اب بیسٹ اوپسن لیا تو گلٹ کس بات کا دکھ کس بات کا آپ نے تو اپنا سب سے اچھا دیا وہی تھا بہت آج آج آپ کے پاس کئی اوپسن ہیں آپ اگری کریں گے اس بات سے کہ آج آپ کے پاس کئی اوپسن ہیں اس سمجھ ایک تھا اس ٹائم کا بیسٹ اوپسن تھا اس کو میں لے کے تو نہیں بیٹھا ہوں ٹھیک ہے تو اس ٹائم ایک ہی اوپسن تھا ابھی کئی اوپسن ہیں ٹھیک ہے اور اب مجھے جو اوپسن ہیں اس پہ کام کرنا ہے کیونکہ اب میرے پاس ایک انبھو بھی آ گیا ہے اس ویڈیو کی جان ہے آپ اپنے آپ کو special مانتے ہیں تبھی تو دکھ ہوتا ہے تبھی تو دکھ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا میں نے ایسا کیا کر دیا تھا میں نے سب کچھ وہ کام کر رہے تھے ساری سرتیں پوری کی تھی پھر ایسا کیوں ہو گیا آپ special ہیں بٹھ ابھی کیا result آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے special to normal آ جانا ہے آپ ایک عام انسان آپ compare کریں اس earth سے اس universe سے آپ ایک normal انسان ہے جو گھٹنا آپ کو دکھ دے رہی ہے جو گھٹنا آپ کی وکاس کو روکے بیٹھئے جو گھٹنا آپ کا دماغ خراب کرتی ہے جس گھٹنا سے آپ کا پھون جلتا ہے اس گھٹنا کے لئے آپ normal انسان ہیں اگر آپ خاص ہوتے تو آپ کے ساتھ نہیں ہوتی خاص ہوتے تو آپ کے ساتھ نہیں ہوتی کیاد رکھئے اس کو simple سمجھے کہ آپ پانچ منٹ لیٹ ہو گئے آپ کی بس چھوٹ گئے آپ کی ٹرین چھوٹ گئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں special ہوں ارے نہیں بھائی special ہوتے تو آپ کے پاس four wheeler ہو کر آپ چلے گئے ہوتے آپ ایروپلین سے چلے گئے ہوتے اور special ہوتے تو آپ personal کچھ کر سکتے تھے سمجھے اس چیز کو اب کیا بٹا آپ special ہیں special آپ آج جس فیل میں آپ special ہیں جس چیز میں آپ expert ہیں وہ آپ کو معلوم آپ کس میں expert ہیں اس سے آپ کو special بننا ہے سمجھئے جس کے آپ expert ہیں اس سے آپ کو special بننا ہے جب آپ special بنیں گے تو آپ کے خود کے کاش نہیں رہیں گے ہزاروں کے کاش آپ میٹ بھی دیں گے یعنی کہ آپ ہزاروں کی مدد بھی کرنے میں قابل ہو جائیں گے اب اگلا part میں لے رہا ہوں جو NLP کا ہے اب ہے کیا کہ آپ کے دماغ میں کچھ memories ہیں کمپن ہوتا ہے بڑے feeling آتی ہے heart beat بڑھ جاتی ہے یا سانس لمبی ہو جاتی ہے گہری ہو جاتی ہے تھکان ہو جاتی ہے ایسی کچھ چیزیں آپ کے پاس اس situation کی ہے اس event کی ہے جو past میں ہوا جو آج آپ کو دکھ دے رہا ہے یعنی کہ دکھ وہ گھٹنا نہیں دی رہی گھٹنا سے جو memory آئی ہے یعنی کہ آپ نے بی اے کیا بی ایسی کیا امی کیا یعنی کہ آپ کے تین سال کی جو ڈگری ہے جو پڑھائی ہے وہ ایک market میں سمیٹ کے آتی ہے یعنی کہ وہ market سب کچھ بتاتی ہے آپ کا کہ آپ کتے کتے نمبر آ رہے ہیں بلکل ویسے ہی تو آپ کے پاس جو memories ہیں میں چلی جاتی پرمنٹ چلی جاتی ان کو ہم visualization کے دوارہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں بہت visualization سے پہلے کیا کرنا ہے وہ ڈھیانچے سنیے گا visualization سے پہلے آپ کو list بنا لینی ہے کہ اس گھٹنا میں جو آج آپ کو دکھ ہے exactly آپ کیا چاہتے تھے exactly 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 ہونا تھا تو اس exam کی بات کیا بننا تھا اور آپ کہاں تک جاتے سمپل سا کہ آپ ڈکٹر بنتے ڈکٹر بن کے ایم ڈی بنتے یا کیا کرتے وہاں تک جانے کہ exactly what I want یہ list آپ جیسے ہی تیار کریں گے list تیار کر کے آپ visualization کریں گے تو آپ اس گھٹنا سے پیچھا چھوڑا لیں گے یعنی کہ پانچ منٹ کے اندر آپ کا جو قاس ہے وہ گائب ہو جائے گا اور ایک بار کے نہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گائب ہو جائے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی مدد کرسکتے تو آپ وہاں تک بجواز سکتے ہیں